زندگی میں ایک لمحہ احساس آتا ہے جب انسان کی زندگی نئی راہوں سے آشنا ہو جاتی ہے زندگی بھر میں وہ دم بخود لمحہ جب ساری کائنات ساکت دکھائی دیتی ہے علمہ جو رونما ہونے والے سب ہی واقعات کی ابتداء ہے کیونکہ اسی لمحے میں انسان اچانک خود میں وہ تمام جرت و حمد محسوس کرتا ہے جو ایسے فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے جو حالات کو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بدل دیں یک پہ یک اچانک اس میں سب ہی صلاحیتیں سب ہی لازمی صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے اس کام کے لیے اسے ذہنی یک سوئی حاصل ہے اس کا جذبہ اس کا شوق عمل اس مقام پر ہیں کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے خائف نہیں چاہے زندگی ہی کیوں نہ داؤں پر لگی ہو وہ تو تیار ہے ہم ساری تاریخ میں انسانوں کو اسی کیفے سے گزرتے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر اس انسان میں جو ایک غلام زادہ تھا ایک سلطان کے ساتھ پلا بڑھا جس کی قیادت میں فوجوں نے فتوحات حاصل کی اور جس نے خود کو ایک بادشاہ کی بہت بڑی علیش کر کے ہمارے پیچھے یہ اسپانیا کا سمندر ہے اس کے ساحل پر مسلمانوں کی ایک فوج ہسپانیا پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار کھڑی ہے ستائیس اپریل سن سات سو گیارہ عیسوی یہ وہ دن تھا جو مسلمانوں کی فوج کے لئے بلند ازائم کا دن تھا یہ وہ دن تھا جب تاریخ بن زیاد ہسپانیا کے ساحل پر ہسپانیا کو فتح کرنے کے رادے سے لنگر انداز ہوا جس چٹان کے قریب لنگر انداز ہوا تھا وہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ چٹان تاریخ میں ہمیشہ کے لئے اس کے نام سے منصوب ہو جائے گی ستائیس اپریل سن سات سو گیارہ عیسوی جب تاریخ بن زیاد ہسپانیا کے بادشاہ روڈرک کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کھڑا تھا ایک ایسی فوج کی ساملی جو تعداد میں اس سے دس گناہ پڑی تھی یقین انداز ہمیشہ سے پہلے بھی ایسے اور واقعات ہوئے ہوں مگر کئی گناہ بڑی فوج سے لڑتا ہوں واقعی ایک کارنامہ ہے صورتحال کم بھیر تھی مگر تاریخ جانتا تھا کہ اس جو نہری موتا ہے کیونکہ دشمن کی فوج میں ایک خاموش بغاوت کی کیفیت تھی شاہِ اسپانیا کے گورنر کاؤنٹ جولین کی دل میں خود اپنے بادشاہ کے خلاف بڑا شدید جذبہ انتقام تھا اور اس نے تاریخ کو خفیہ طور پر یقین دیانی کرائی تھی کہ وہ تاریخ کے اسپانیا پر اپنے کے پر اس سے پورا پورا تعافت کرے گا سو جب تاریخ خمد آور ہوا تو وہ جانتا تھا کہ روڈرک کی فوج کو اندروں نے بغاوت کمزور کر لی پھر بھی تاریخ اپنے طور پر کسی کوتا ہی کا روڈ آ رہا اس عمر کو یقینی بنانے کیلئے کہ اس کی فوج آخر دم تک لڑے اس نے وہ کشتیاں جلوا دی جن پر وہ ہسپانی آئے تھے اس طرح تاریخ نے اپنے لوگوں کو تخت یا تختہ کی صورتحال سے دوچار کر دیا اور یہ کارگر ثابت ہوا لڑائی ہفتے پر جاری رہی انجام کار ساحل سمندر پر صرف روڈرک کا کھوڑا اور جوتے پڑے ملے یوں فقط ایک لڑائی میں ایک قوم کی صدیوں تک موسیقی 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 موسیقا 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 جب عربوں نے قرطبہ فتح کیا تو انہوں نے نماز جمعہ عیسائیوں سے سینٹ بنسنٹ کا آدھا گرجہ خرید کر ادا کرنے شروع کی اور یوں گرجے کی عمارت مسلمانوں اور عیسائیوں کے مشترکہ استعمال میں آئی مسلم آبادی میں تیز رفتار اضافے نے جلد ہی اس انتظام کو ناکافی بنا دیا اس لیے سن سات سو چلاسی میں عبد الرحمان نے مسجد کی تعمیر کے لیے گرجہ کا دوسرا حصہ بھی خرید لیا اس نے عیسائیوں کو اس جائدات کی اچھی خاصی قیمت دی اور شہر کی دوسرے حصوں میں اور گرجہ گھر تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی اس کی تعمیری نقشے پر عبد الرحمان کے اپنے تصورات کی گہری چھاپ تھی ساتھی شامی ماہرین تعمیرات اور مقامی ہنرمندوں اور مزدوروں کی پسند کا بھی دخل تھا تعمیر شروع ہونے کے ایک ہی سال بعد سن سات سو پچاسی میں عبد الرحمان کی رہلت ہو گئی یہ مکمل نہ ہو سکی اس کی تکمیل حکم نے کی مسجد جو تعمیر شروع ہونے کے ایک سال بعد عبادات کے لیے کھلی تھی وہ سن سات سو ترانوی اسمی میں تکمیل کو پہنچے تاہم جون جون وقت گزرتا گیا اور نئے حکم مراتے رہے اس کی تکمیل کے بعد بھی دو سو سال تک اضافیہ ہوتے رہے اس کے باوجود اس کے ڈیزائن کی توازن اور ہماہنگی اور بنیادی حسن میں کوئی کمی نہ ہوگی ایک عمارت میں بہت زیادہ ستون ہونا ایک غیر معمولی بات ہے پھر بھی یہ بے ڈبے یا بے ہنگم نہیں منادم کر دیئے گئے عبدالرہبان اول کو کھجور کے درختوں سے بڑی بہت پت تھی جو اس نے ہسپانیا میں لگانے کے لیے شام سے موائے کھجور کے درختوں سے اس کے اس لگاؤ کا اظہار اسی مسجد کے بہت سارے ستونوں کے مرمونے سے ہوتا ہے لگتا ہے کھنے نخلستان میں کھجوروں کے جن میں کھڑے ہوں چودہ سو تیرانوے میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے اثرات اسپین کی مختلف حصوں میں موجود کھجور کے بہت سے درختوں میں دکھائی دیتی ہیں زیتون کو بہت پسند کیا جاتا تھا اور آج بھی اسپین میں زیتون اور زیتون کے تیل کی پیداوار اور برامت میں دنیا بھر میں سب سے آگئے ہیں بہت سے گھروں اور عمارات میں عربی تحریریں ملتی ہیں اور اہم ترین بات یہ ہے کہ آج بھی غزال چشم اسپانوی حصیدہ اور اب ایک عرب سے زیادہ مسلمان دنیا کے مختلف خطوں میں آبات ہیں یہ مسلمان ممالک دنیا کو تیل، سنتی خام مال، تربیتی آفتہ اور غیر تربیتی آفتہ، افرادی قوت، انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنس دان اور بزنس مہیا کر رہے ہیں جب آپ خود اداس ہوں، مزمہل ہوں، مایوس ہوں تو پھر ساری دنیا اداس اور ویران نظر آتی ہے لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رکھ کر سوچئے، غور کیجئے کہ وہ لوگ جن کا ماضی اس قدر شاندار گزرا ہو وہ اس طرح زبوحال، بے وقت اور ناکارہ کیسے ہو جاتی ہے غور کیجئے نہیں جناب بیاد رکھیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یہ بھی گزر جائے گا مسلمانوں کی شاندار ماضی پر اعتماد رکھیں آج بھی پاکستان میں کھرے، ایماندار، امپسند، محنتی، شاندار لوگ موجود ہیں میں ان سے واقف ہوں اور آپ بھی انہیں پہشان جائیں گے اگر آپ یہاں آئیں اور ان سے ملیں آپ کی ان سے ملاقات سپین میں بھی ہو جائے گی اگر آپ سپین میں رہنے والے ستر ہزار پاکستانیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملتی ہیں آپ آج انہیں یورپ میں بہت سے جگہوں پر ریسٹرون اور دکانیں چلاتے ہوئے پائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اپنے دور اقتدار کی نسبت کہیں زیادہ تعداد میں مسلمان یورپ میں رہ رہے ہیں وہ عوام کی اس خاموش اکسیلت کا حصہ ہیں جو اپنے کمبوں کی کفالت کے لیے کام کرتے ہیں ہاں تو ہم ذکر کر رہے تھے عظیم مسلمانوں کا اور یورپی زندگی پر ان کے گزشتہ اور موجودہ احسانات کا اور یہ کہ ان میں بڑے شاندار لوگ شامل ہیں بلکل اسی طرح جیسے امریکیوں اور یورپی لوگوں میں ایسے عظیم لوگ ہیں جن سے تعرف بڑے فقر کی بات ہے بات یہ ہے کہ آج کل جذبات میں شدت ہے جذبہ محبت ہمدردی اور نفرت استراب اور بے یقینی کا حساس کیوں مغرب کا باسی سوال کرتا ہے ہم سے اتنی نفرت کیوں یہی ہم سوال ہے وہ ہم سے اتنے متنفر کیوں ہیں آخر ہم نے کیا کیا ہے مشرق والا بھی یہی سوال پوچھتا ہے اسی سوال ہے کہ وہ ہم سے متنفر کیوں ہیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے مجھے ایک بات گہری کی جان سکتے ہیں اگر آج ہمارے جذب صادق اور خیالات مصبت ہیں تو ایک دن ضرور ہم ان منفی جذبات پر قابو پا لیں گے ہم ضرور کامیاب ہوں گے ایک شاندار طریقے سے ہم دنیا میں امن اور ہمہنگی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکل اسی طرح جیسے قریباً ہزار سال پہلے عبد الرحمان سالس نے کر دکھایا تھا اگر اس عہد میں عبد الرحمان سالس یہ کر پائے تو ان کی مثال سامنے رکھ کر بے شمار طریقوں سے ہم بھی یہ مقصد حاصل کر لیں گے ایک طویل عرصے تک نظام عادل تعلیم سائنسی تحقیق اور انتظامی امور میں دنیا کی دوسری آلہ ترقی آفتہ اقوام کی طرح امدہ مثالیں قائم کرنے کے بعد ہسپانیا کے مور بھی فطری انسانی کبزولیوں کا شکار ہو گئے وہ اجتماعی ملی سوچ سے محروم ہو کے انفرادی خواہشات کا شکار ہو گئے اور باہمی لڑائیاں شروع کر دیں اور بالاخر ملکہ ایزابیلا اور فرڈیننڈ مسلمانوں کے آخری دفاعی حصار غرناطا پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے جب عیسائی غالب آگئے تو انہوں نے مسجد قرتبہ کے سوا ہسپانیا میں باقی سب مساجد چلا دیں آج لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے پولیس کی حفاظتی نکرانی میں کمروں اور دکانوں میں گھٹے ہوتے ہیں اور آپ یورپ کی بیشتر جگہوں پر یہی صورتحان لکھیں سن چادو سبانوے میں مسلمان آبی غرناطا میں موجود تھے جب ہسپانوی نسل کا مہم جو کولمبس نئی دنیا کی تریافت کی سفر پر ربانا ہوا صدیوں پہلے ہسپانویوں نے جو بہری راستے اختیار کیے تھے آج بھی لگ بگ وہی راستے زیر استعمال ہیں ہسپانوی لوگ بہری سفر کے لیے بڑے باکمال ہوتے ہیں سو اسپین پر لوگوں کی الغار اب بھی جا رہی ہے اور آج کے حملہ آور وہ سیاہ ہیں جو اسپین کی روشن دو اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے آتی ہیں سو ہم نے مسلمانوں کے یہ کارنامے کیوں دیکھے اس لیے کہ سینکروں سال پہلے کے انشاندار کارناموں اور ہمارے درمیان ایک ربط ہے ایک ناتا ہے ایک رشتہ ہے یہ ناتا یہ رشتہ یہ ربط سینکروں سال پہلے بھی اتنا ہی صادق تھا جتنا آج ہے اب ذرا غور کیجئے کہ میں نے گفتگو کا آغاز میں نے ان فیصلہ کن لمحوں کی بات کی تھی جو نقطہ انقلاب سے بہت آگے لے جاتے ہیں اس وقت ایک فرد کیا کرے اس کا انحصار اس کے جذبات اور احساسات مرے آئیے ہم جذبات کی بات کرتے ہیں کیا آج جذبات مشتعل نہیں ہے قتل و غارتگری کے ساتھ ساتھ تعمیر و تخلیق بھی کرتے ہیں شکست و ریخ بھی کرتے ہیں اور پھر گیارہ ستمبر کے بعد شدید تبدیلی شروع ہوئی اس صورتحال میں بنی نو انسان کے لیے مسلمانوں کی خدمات اور کارناموں کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے اور تاریخ میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ پیش نظر ہونا چاہیے اور پھر آج کی دنیا میں ان کی افادیت اور مقام و مرتبے کا تائیون کیا جانا چاہیے کیوں آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں نا یقین ہم آپ بھی متفکر ہیں کیونکہ آپ کو احساس ہے کہ ہماری گفتگو کا موضوع بہت اہم ہے اس کی بڑی اہمیت ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے اور ہمارے بچوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اگر آج ہم اپنی ذات میں اور اپنے محول میں تحمل و برداشت اور رواداری کی نئی رہیں نئی صورتیں دریافت نہیں کرتے تو ہم دنیا کو بد سے بدترین کی طرف لے جانے کی ذمہ دار ہوں گے ماضی پر غور کریں تو بات واضح ہے کہ بات بد سے بدترین کی طرف بڑھے گی قانون قدرت اٹل ہے فطرت کی تازینیں شدید اور بے لحاظ ہیں اور اب ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے اس کا انحصار ہمارے جذبات و احساسات پر ہے کیونکہ ہمارے جذبات و احساسات ہمارے مستقبل کے طرز عمل پر اثر انداز ہوں گے آج آپ کیا محسوس کر رہے ہیں غصہ محبت کی نفرت آپ کے یہ جو جذبات ہیں ان کو آپ کیا عملی شکل دیں گے میرا خیال ہے ہمیں سکون سے بیٹھ کر خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوگا کیا ہماری سوچ ہمارے جذبات و احساسات ان کی کوئی اہمیت ہے آپ جانتے ہیں کہ اہمیت ہے سو جس صورتحال سے مشرق دوچار ہے اور مغرب کی جو کیفیت ہے اسے میری ایک دوست نینسی میریال نے اپنے ای میل میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے میریال ایک سال تک دنیا بھر میں گھومتی پیری ہے ہم اس کے تجربے سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ کہتی ہے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مادی طور پر مغرب بڑا خوشحال ہے لیکن روحانی آسودگی مشرق کے نصیب میں ہے صحبت اور ایک مشرق کی باشن دیکھیں مجھے اپنی گفتگو کا اختتام مشرق کے اس پیغام کے ساتھ کرنا چاہیے یہ سب کچھ محبت ہے آپ اس عشق بھی کہہ سکتی ہیں اگر ہماری کوششوں ہیں ہماری کاوشوں میں محبت کا جذبہ غالب ہو تو کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو جائے خدا حافظ موسیقی 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 اے مالک تو ہے سب اس سے بڑا مجھے تو ہی دے یہ کیسا ہوسلا کوئی چاہے تو بھی غم نہ دے سکیں تو چاہے تو دریا بھی موڑ دیں موسیقی 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 موسیقی